اسلام علیکم ویلکم ٹو اے اے آر فارمیسی لیکچرز آج ہم لوگ پڑھیں گے کرومیٹوگرافی کرومیٹوگرافی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم کسی بھی کامپلیکس مکسچر سے کمپاؤنڈز کو سپریٹ کرتے ہیں آئیسولیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو آئیڈنٹیفائی اور ڈیٹرمائن کرتے ہیں مینز ایک کامپلیکس مکسچر موجود ہوتا ہے کانسٹیٹوینٹ کا ان میں سے ہم کمپاؤنڈز کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سے کانسٹیٹوینٹ موجود ہیں اس ٹیکنیک کا نام ہے کرومیٹوگرافی یہ گریک ورڈ ہے کرومیٹوگرافی جو مکھائل سویٹ نے دیا تھا کرومہ کا مینز ہے کلر اور گریفین کا مینز تو رائیڈ جب بھی ہم لوگ کرومیٹوگرافی پڑھیں گے تو اس میں دو کامن چیزیں بار بار آ رہی ہوتی ہیں ایک اسٹیشنری فیز دوسرا موبائل فیز اسٹیشنری فیز وہ ہے جو فکسڈ ہوگا یا ایم موویبل فیز بھی ہم اسے کہتے ہیں کالم کے اندر یا کسی سالیڈ سرفیز کے ساتھ یہ فکس کیا ہوا ہوتا ہے جبکہ موبائل فیز کا دوسرا نام ہے موویبل فیز وہ موو کرتا ہے تھرو دہ اسٹیشنری فیز یا آور دہ اسٹیشنری فیز اسٹیشنری فیز کے اوپر سے موو کرے گا یا اس کے اندر سے موو کر کے یہ سیمپل جو کامپوننٹس ہے یا انیلائٹ کے جو کامپوننٹس ہیں ان کو لے کر جائے گا پھر ہمارے پاس کلاسیفکیشن اگر کرومیٹوگرافی کی دیکھیں سپریشن کے میکنیزم کی بیسس پہ تین کلاسیز ہیں ہمارے پاس پارٹیشن کرومیٹوگرافی ایڈزارپشن اور سائز ایکسکلویز سب سے پہلی پارٹیشن کرومیٹوگرافی پارٹیشن کرومیٹوگرافی میں کیا ہوگا یہ اس میں جو ہے کامنلی لیکوڈ لیکوڈ کرومیٹوگرافی جو ہوتی ہے وہ پارٹیشن کرومیٹوگرافی ہوتی ہے کوئی بھی جو ہے لیکوڈ اسٹیشنری فیز میں فکس کیا ہو گیا ہوگا جس طرح پیپر کرومیٹوگرافی ہمارے پاس کامن اگزیمپل ہے پارٹیشن کرومیٹوگرافی کی اس میں پیپر کے اندر جو لیکوڈ موجود ہوتا ہے وارٹر مایسچر کانسٹنٹ وہ ایزہ اسٹیشنری فیز یوز کیا جاتا ہے اب لیکوڈ جو ہے ہمارا اسٹیشنری فیز والا وہ فکسڈ ہوگا کسی بھی سرفیس کے ساتھ اور اس میں سے جو ہے ہمارا موبائل فیز موف کرے گا پھر on the basis of پولارٹی اسٹیشنری فیز اور موبائل فیز کی پولارٹی کی بیسز پہ سیمپل کامپوننٹس خود کو موف کریں گے دوسرا ہے ایڈزاپشن کرومیٹوگرافی ایڈزاپشن کرومیٹوگرافی میں جو اسٹیشنری فیز ہوگا وہ سالیڈ ہوگا اور جو موبائل فیز ہے وہ لیکوڈ ہو سکتا ہے یا میبی گیسیس فارم میں ہو سکتا ہے اس میں کیا ہوگا جو ہمارا سالیڈ اسٹیشنری فیز ہوگا اس پر سیمپل یا انیلائٹ کا مکسچر ایڈزاپ کر لیتا ہے خود کو ویک وانڈر وال فورسز کی وجہ سے یا جو ہے ایفینیٹی کی وجہ سے وہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی ہم موبائل فیز اس سے رن کرتے ہیں تو پھر اگر اس کی موبائل فیز کے ساتھ ایفینیٹی زیادہ ہوگی تو وہ وہاں سے چھوڑ کر موبائل فیز کی طرف موف کر جائے گا اور اگر اس کی ایفینیٹی اسٹیشنری فیز کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ وہیں پہ ایڈزاپڈ رہے گا اور وہ جو ہے اسٹیشنری فیز میں اسٹی کرے گا تھرڈ ون ہے ہمارے پاس سائز ایکسکلوئن سائز ایکسکلوئن میں کیا ہوتا ہے اب مختلف جو ہے نا اسٹیشنری فیز میں اسپیس موجود ہوتے ہیں کیونکہ اسٹیشنری فیز ہمیں پتا ہے سلی کا جہل ہے یا ادھر اسٹیشنری فیز جو بھی ہوں تو ان میں کچھ پورس یا اسپیس بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اب جو ہمارے پاس سمالر مالیکیولز ہوں گے نا وہ ان پورس میں یا اسٹیشنری فیز کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں گے جبکہ لارجر مالیکیول ہوں گے وہ ایک تو وزن کی وجہ سے ویٹ ان کا زیادہ ہے تو وہ جلدی سے گریں گے اور دوسرا وہ پورس میں آ نہیں سکتے تو وہ اسٹیشنری فیز سے جلدی سے موو کر کے نیچے پہنچ جائیں گے اس طرح سائز کی بیسز پہ سپریشن ہوتی ہے پھر جب ہم سیمپل رن کرتے ہیں تو بعد میں وہ آہستہ آہستہ چھوٹی سائز والے بھی پارٹیکلز موو کرنا شروع کریں گے لیکوڈ کرومیٹوگرافی اب لیکوڈ کرومیٹوگرافی میں ہمارے پاس دو ٹائپ ہیں لیکوڈ لیکوڈ کرومیٹوگرافی جسے ہم پارٹیشن کرومیٹوگرافی کہتے ہیں دوسرا لیکوڈ سالیڈ کرومیٹوگرافی جسے ہم ایڈزاپشن کرومیٹوگرافی کہتے ہیں لکوٹ جو ہے وہ اسٹیشنری فیز کے طور پر یوز کیا جائے گا اور اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ دی جائے گی جس طرح پیپر کی میں نے الڈی ایک مثال دی آپ کو پیپر کرومیٹوگرافی میں ہوتی ہے پھر لکوٹ سالیڈ کرومیٹوگرافی میں ایڈز آپشن ہے یا سائز ایکسکلیون ہے سائز ایکسکلیون میں اب ہمارے پاس ریزن پولیمرز ہیں جس طرح ٹھیک ہے وہ اسٹیشنری فیز کام کرتے ہیں اور وہاں سے جب بھی ہم سیمپل کو موف کر آئیں گے تو سیمپل ان میں جو ہے آہستہ آہستہ رکھ کے آئیں گے سائز کے حساب سے اس کے بعد ہمارے پاس گیس کرومیٹوگرافی کی بھی اب دو ٹائپ ہیں گیس لکوٹ کرومیٹوگرافی اور گیس سالیڈ کرومیٹوگرافی اسٹیشنری فیز ہمارا اگر لکوٹ ہو تو پھر ہو جائے گی گیس لکوٹ کرومیٹوگرافی اور ان کے بیچ میں جو میکنیزم ہوگا وہ پارٹیشن کرومیٹوگرافی کا ہوگا اور اگر اسٹیشنری فیز ہمارا سالیڈ ہے تو وہ کلائے گی گیس سالیڈ کرومیٹوگرافی اور یہ میکنیزم ہوگا ایڈز آپشن والا اگر ہم اپریٹس کی بیسز پہ یا فیزیکل کلاسیفکیشن دیکھیں کرومیٹوگرافی کی تو تھن لیئر اور کالم دو اس کی کلاسیز ہیں تھن لیئر میں ہمارے پاس پیپر کرومیٹوگرافی آ جاتی ہے یا جو ہے پلیٹ کرومیٹوگرافی پیپر کرومیٹوگرافی فیلٹر پیپر کے تھرور جو کی جاتی ہے اور پلیٹ میں ہم الیومینیوم یا جو ہمارے پاس گلاس پلیٹس ہوتی ہیں ان پر سلیکا کی کوٹنگ کر کے ان کو ہم اسٹیشنری فیز یوز کرتے ہیں سیکنڈ ون کالم کرومیٹوگرافی کالم میں اب پھر سے دو ٹائپس ہیں ایک اوپن کالم دوسرا کلوز کالم اوپن کالم وہ ہوگا جو ٹاپ اور باٹم دونوں سائٹ سے اوپن ہوگا کلوز کالم میں ایک سائٹ اوپن ہوگی ادھر سائٹ پہ انسامال اوپننگ دی گئی ہوگی مگر وہ فلی اوپن نہیں ہوگا کلوز ہوتا ہے سیکنڈ سائٹ سے اب اوپن کالم کی بیسز پہ تین ٹائپ ہوتی ہیں کرومیٹوگرافی کی گریویٹیشنل فلیش اور ویکیوم گریویٹیشنل کا مقصد کیا ہے کہ موبائل فیز جو ہے وہ انڈر گریویٹی موف کرے گا مینز ہمیں کوئی بھی جو ہے ایکسٹرنلی فورس وغیرہ یا اس طرح کی چیز نہیں اپلائی کرنی پڑھیں گے موبائل فیز ہم سمپلی چھوڑ دیں گے وہ رن کرے گا گریویٹی کی بیسز پہ اور یہ کب پاسیبل ہوگا اگر ہمارا مٹیریل جو ہے وہ اسٹکی ان نیچر نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے فلیش کرومیٹوگرافی فلیش میں اب کیا ہوگا کہ ہمیں پریشر اوپر کی طرف سے اپلائی کرنا پڑے گا مینز ٹاپ سے باٹم کی طرف پریشر اپلائی کریں گے کالم میں یہ ہوتا کب ہے جب بھی ہمارے پاس اسٹکی مٹیریل ہو میز جو خود ایزیلی موف نہ کر پائے تو ہمیں اوپر کی طرف سے پریشر اپلائی کرنا پڑتا ہے تھرڈ ون ہے ہمارے پاس ویکیوم ویکیوم کرومیٹوگرافی میں کیا ہوگا اس میں بھی ہمیں پریشر اپلائی کرنا پڑے گا مگر اس میں پریشر اپلائے کریں گے ہم نیچے کی طرف سے bottom of the column ویکیوم کریئٹ کریں گے جس کی وجہ سے وہ جو ہے move کرا دے گا solvent کو اور یہ کس کیس میں ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس پہلا سیم materials sticky ہو دوسری بات وہ immisible ہو means اس کے ساتھ solvent جو ہے دونوں آپس میں missible نہ ہو تو اس کیس میں ہمیں جو ہے ویکیوم اپلائے کرنا پڑتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس closed column اب closed column میں small opening دی گئی ہوئی تھی یہ already بتا دیا اس کے علاوہ اس کی types ہیں ہمارے پاس preparative HPLC analytical HPLC centrifugal HPLC یہ سارے کی ساری stationary phase کو ہم دوسرا نام بھی دیتے ہیں filler اب تین common term ہیں illuant illuate اور illuute یہ تینوں term کافی confusing ہوتے ہیں اب ان میں illuant جو ہے وہ ہے simply mobile phase جب بھی mobile phase کھالی رن کرے گا solvent اس کو ہم کہیں گے illuant اور illuate وہ ہوگا جس میں mobile phase کے ساتھ ساتھ سیمپل بھی ہمارا موجود ہو means سیمپل کو carry کرنے کے بعد وہی mobile phase بن جائے گا illuate اور illuute جو ہے وہ ability ہے mobile phase کی means mobile phase جو column سے particles کو carry کرتا ہے اس کی اس ability کو ہم illuute کہتے ہیں illusion ہوگی کیسے کالم کے اندر کرومیٹوگرافی میں جو بھی adsorb material ہے adsorbent یا مطلب stationary phase اس کے اوپر جو adsorb material ہوگا اس کو solvent جو ہے اپنے ساتھ لے کر نکل رہا ہوگا particles move کریں گے mobile phase کے ساتھ ساتھ کالم میں اوپر سے نیچے کی طرف move کرتے ہوگا آئیں گے سب سے پہلا اس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جو بھی کالم کے اندر previously species موجود means previously کوئی salute یا سیمپل وغیرہ ان کے جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہم wash out کریں گے continuously fresh solvent aid کر دیں گے اور اس کی ویسے وہ سارا wash out ہو جائے گا پھر ہم سیمپل کا ایک جو ہے part introduce کریں گے means ایک ہی بار میں سیمپل introduce کریں گے اس کے بعد سیمپل components خود کو distribute کریں گے stationary phase اور mobile phase کے درمیان پھر ہم جیسے جیسے solvent aid کرتے رہیں گے اس کی وجہ سے salute جو ہے ہمارا یا سیمپل وہ جو ہے column سے نیچے کی طرف چلا جائے گا continuous series میں means continuously وہ دو phases کے درمیان میں خود کو distribute کرتا رہے گا اب transfer continuous کیوں ہے means continuous series میں کیوں چل رہے ہے اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں جیسے ہی ہم نے solvent run کر آیا کانسٹیٹوئنٹ جو ہیں سب چھوڑ کے ایک دم وہاں سے stationery phase سے سیمپل کے کانسٹیٹوئنٹ سب آنے کی کوشش کریں گے موبائل phase کی طرف اب موبائل phase میں صرف affinity تھی دس پندرہ بیس کچھ کانسٹیٹوئنٹ کو carry out کرنے کی means اتنا سیمپل وہ لے کر جا سکتا تھا باقی جو پیچھے molecules رہے گئے وہ وہیں پہ چھوڑے گا پھر کیا ہوا stationery phase کو چھوڑا سارے اس طرف آنے لگے موبائل phase کی طرف موبائل phase نے اس میں سے دس کو ریٹین کیا بیس کو ریٹین کیا اور اپنے ساتھ لے کر نکل گیا باقی جو پیچھے بچے وہ سارے اس نے پھر سے stationery phase کی طرف بھی دی پھر fresh solvent آیا پھر وہ stationery phase سے دوبارہ موبائل phase کی طرف آئیں گے پھر موبائل phase میں جتنی retention capability ہوگی دس کی ہے بیس کی ہے پھر پیچھے واپس جو ہیں stationery phase تو اس طرح یہ continuous transfer ہوگئی بار بار stationery phase سے mobile phase کی طرف پھر mobile phase سے stationery phase کی طرف ٹھیک ہے اب یہ diagram میں آپ کو بتایا گیا eluant اور eluate کا difference eluant already بتایا تھا جہاں پہ بھی صرف mobile phase ہو جب بھی sample آ جائے گا وہ peak بھی دے گا تو وہ بن جائے گا eluate اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ salute جب بھی move کرتا ہے تو moment تو just mobile phase کی طرح وجہ سے ہی ہوگی تو mobile phase جب تک نہیں آئے گا وہ stationery phase میں اسے ہی رہے گا تو salute جو migrate کرتا ہے نا وہ depend کرتا ہے ہمارا mobile phase پہ یہ تو simple سی بات ہے جب تک mobile phase آئے گا ہی نہیں تو نہ moment ہوگی تو نہ migration rate وغیرہ یہ ساری چیز ہیں develop ہی نہیں ہوں گی جو بھی sample components strongly retain کر لے means stationary phase اس کو hold کر رکھے گا تو ریٹینشن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا ریٹینشن ٹائم کس کو کہتے ہم کہ کوئی بھی sample یا analyte کتنا time spend کر رہا ہے column کے اندر اس کو ہم ریٹینشن ٹائم کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس گراف آتے ہیں گراف میں ایک تو ہوگیا ریٹینشن ٹائم کتنے ٹائم کے لئے وہ ریٹین کیا وہ ہمیں گراف سے مل سکتا ہے زیرو ٹائم ہے کتنے ٹائم کے بعد جس طرح یہ بی والی پیک سیون سیکن میں نکلی اے والی پانچ سیکن کے بعد ریمو ہوئی تو وہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس sample کو پانچ سیکن کے لئے ریٹین کیا اس sample component کو سیون سیکن کے لئے ریٹین کیا اس ٹائم پتا چلتا ہے دوسرا جو ہے ہمارے پاس پیک area پیک area length جو پیک کی ہوگی اور دوسری width اس سے ہمیں پتا چلے گا کتنا sample موجود ہے اس کی quantity ہمارے پاس کو illusion کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو constituent ایک دوسرے کے اوپر overlap کر لیں جس طرح یہ graph میں سمجھ گیا b والا اور a والا دونوں ایک دوسرے کے اوپر overlap کر رہے means اب b والا end ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی جہاں اس کو end ہونا تھا کہتے ہیں کو illusion ہو کیوں جاتی ہے floor rate کی وجہ سے پہلی بات floor rate اگر proper نہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے دو constrant ساتھ آجائیں column کی size کی وجہ سے دوسرا temperature کی وجہ سے یہ سارے کے سارے reason ہیں جن کی وقت کو ہوتی ہے means ایک جو ہے ہمارا sample component وہ دوسرے کے اوپر overlap کر جاتا ہے chromatograph کہتے ہیں ہم جو بھی signals کا graph آتا ہے ہمارے پاس plot یہ جس طرح signals بنے ہوئے تھے یا دوسرے پہلے ہم نے دیکھ ہیں ان signals کے graph کو ہم کہتے ہیں chromatogram اب بناوا کس طرح ہوتا ہے سالیوٹ کی concentration was this time ایک سائٹ پہ سالیوٹ concentration ہوتی ہے پیک جو لیند اوپر تک جا رہی ہے اور نیچے کی طرف time دیا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے time بعد یہ elute out ہوئے chromatogram ہمیں دونوں چیزوں میں کام آتا qualitative اور quantitative analysis quantitative کے لئے ہم نے پیک area پڑھا تھا پیک area سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کتنی quantity موجود ہے تو وہ ہمیں پتا ہوگا یہ والا ڈائیک لوف نیک کا sample اتنی جو ہے area پہ آئے گا تو وہ وہ پہ آنا چاہیے تو ہم کہیں گے یہ according to standard ہے ورنہ وہ نہیں ہے تو اس لئے ہمیں quality بھی اس کی پتہ چل جاتی ہے پیک area یہ اس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں length اور multiply by width پیک پوری لی اس کی length اور width کو multiply کر کے ہم peak area نکال سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور concept میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا فرنٹنگ اور telling کا فرنٹنگ کہتے ہم dragging of molecule start میں ہو جب بھی means جیسے ہی peak start start ہو وہاں پہ peak جو ہے broader آنا start ہو جائے fronting کہیں گے اس کو telling کہتے means جہاں پہ peak end ہو رہی ہو وہاں پہ molecules کی dragging ہو stationary phase میں زیادہ return ہو گئے ہوں اب reason وہی same flow rate وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں یا improper mixture ہو جاتا ہے بہت سے reasons ہیں مگر fronting اور telling اس طرح ہوتی جب بھی starting peak میں اگر وہاں پہ dragging molecule کی peak ہمارے پاس زیادہ drag ہونے کے بعد پھر اوپر کی طرف جائے تو یہ fronting کہلائے گی اور اگر end پہ dragging ہو رہی ہے molecule means end ہوتے ہو ے لمبی peak چل رہی end point میں تو وہ ہو جائے گی telling یہ دونوں ہی peaks کے problem میں یہ ہمارے لئے desire نہیں ہے ideally peak کو sharp ہونا چاہیے اس کے بعد HPLC high performance liquid chromatography یا high pressure liquid chromatography اب high performance liquid chromatography ایک highly sensitive اور advanced type liquid chromatography کی اس میں مختلف parts ہوتے ہیں سب سے پہلا pump پمپ کس لئے ہوتا ہے تاکہ وہ generate pressure کر سکے mean solvent کو جو remove کرنے کے لئے pressure required ہے وہ pump generate کر کے دے گا پھر اس میں ہوتا ہے degaser mobile phase میں کہیں بھی bubbles بن سکتے اور ان bubbles کی وجہ سے separation خراب ہو سکتی ہے تو ان bubbles کو remove کرنے کے لئے degaser لگا ہوا ہوگا auto simpler جو ہے وہ سیمپل inject کرے گا جو بھی اس کو method already بتا ہوا ہوگا اس کے through وہ automatic سیمپل inject کر دے گا column ہمارے پاس separation کے لئے ہوتا ہے components کی column کے اندر components خود کو separate out کریں گے اس کے کی ہوئے components کو detect کر کے بتائے گا کہ illuate کے اندر illuate مطلب mobile phase اور sample ان دونوں میں components کون سے آئے وہ identify کر کے بتائے گا recorder ہمیں chromatogram یا data دیتا ہے جو ہمیں peaks ملتی ہے اگر coelusion ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے coelusion جب بھی ہو کرنا پڑتا ہے دوسرا floor rate ہم change کر سکتے ہیں تیسرا floor rate increase کریں اور temperature same رکھیں اس کے علاوہ ہم mobile phase کی composition کو بھی change کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کر کے check کر سکتے ہیں کہ کو ilusion کو ٹھیک کر اس کے بعد ہمارے پاس improving column performance جب بھی column performance کو improve کریں گے تو ظاہر سی بات separation بھی improve ہو جائے گی اور یہ manly depend کرتی ہے brand broadening اور brand shortening پر اس کے بارے میں فردر ہم discuss کریں گے ان variables میں جو effect کرتے ہیں column کی efficiency کو پھر migration rates of salute جو بھی chromatographic column کی effectiveness ہے means وہ کتنے اچھے سے دو salute کے components کو الگ کر رہے وہ اس کی effectiveness وہ depend کرتی ہے ان rate پر جس سے وہ especially leave کر رہی ہیں یا elute out ہو رہی ہیں means کس rate پر وہ sample components نکل رہے ہیں اس rate پر اس کی effectiveness depend کرتی ہے column کی average rate of salute migration کس کو کہتے ہیں وہ جو salute خود کو migrate کر رہا ہے stationary phase میں اور mobile phase میں اس کو کہیں average rate of salute migration distribution constant case value اب case کی question بھی دیو یہ کیسی ہوتا کیا ہے جو ہمارے پاس example ہے اس کی concentration stationary phase میں اور mobile phase میں اس کا ایک ratio نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں case value means mobile phase میں سیمپل کتنا جا رہا ہے اور stationary phase میں کتنا transfer کر رہا ہے خود کو جو separate out کرتا ہے sample mobile phase اور stationary phase کے درمیان اس سے ہم case value نکالتے ہیں جتنی case value high جائے گی مطلب وہ stationary phase میں زیادہ return کر رہا ہے case value کم آئے گی مطلب وہ mobile phase میں زیادہ move کر رہا ہے ٹھیک یہ equation آپ دیکھ سکتے ہیں case برابر activity of salute in stationary phase اور activity of salute in mobile phase اس کو ہم کہیں case value اگر affinity mobile phase میں کم ہے تو retention time بھی زیادہ ہوگا تو case example دی گئی ہے ایک component ہے اس کی stationary phase میں concentration 10 ہے mobile phase میں 2 ہے تو اس کی case value آئی 5 جبکہ دوسرا ایسا تھا جس کی concentration stationary phase میں 20 ہے mobile phase میں 10 ہے اس کی value آئی 2 تو اب جب ہم ان دونوں کو compare care کریں گے تو جس stationary phase میں زیادہ concentration کی value زیادہ آرہی ہے 5 وہ اس کا retention time بھی زیادہ ہے مطلب اس نے زیادہ time stationary phase میں stay کیا ہے جبکہ دوسرے والے میں اس کے retention time کم ہے retention time کس کو کہتے ہیں ہم جو بھی time وہ spend کرے اپنا stationary phase کے اندر retain رہے special salute کی اس کو retention time کہتے ہیں اب اس graph میں دو تین چیز ہیں tm ts tr tr تو ہمارا retention time ہو گیا tr برابر ہوتا ہے tm plus ts ts stationary phase میں جو اس time spend گیا tm ہم کہتے ہیں wide time کو dead time جس میں موبائل phase run کیا جائے اس کو کیوں کیونکہ ہمیں پتہ چل جائے گا جو rate of migration موبائل phase کی وہ کتنی ہے means وہ stationery phase سے کتنی تیزی سے move کر رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے لئے کسی بھی peak کو identify کرنے میں کام دے گا dead time تو اس لئے ہم اس کو add کرتے ہیں ساتھ میں stationery phase میں جو sample time spend کرتا ہے اب اگر ہم retention time کو explain کرنا چاہیں تو ہم اس طرح explain کر سکتے ہیں کہ وہ time period جو ہمارے پاس mobile phase کو required ہو sample کو elute out کرنے کے لئے stationary phase میں مطلب جو already sample موجود ہے وہاں سے جو mobile phase run ہوگا اور اس کو لے کر نکلے گا جتنا بھی time اس کو required ہوگا اس time period com کہیں retention time یا دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ time ہے جب ہم sample inject کرتے ہیں sample inject کرنے کے بعد chromatograph میں جو peak show ہوتی ہے وہاں تک کے لئے جتنا بھی time required ہوتا ہے اس کو کہیں گے retention time second term ہے ہمارے پاس retention volume retention volume ہم کہیں گے جب بھی ہم پتائے کہ ہم illusion کر رہے ہیں means compound وہاں سے separate out ہو کر نکل رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کوئی کرنے کے لئے اس کو ہم کہیں retention volume اس کو denote کیا جاتا ہے vr سے اب جتنا جو ہے last میں component elute out ہو رہا ہو گا اس کی retention time اور retention volume دونوں ہی high آئیں گے کیونکہ وہ سب سے آخر میں elute out ہو رہا ہے جس طرح اب یہ example ہے 3 ہمارے پاس میں نکل کے آگیا 3 والا 6 ml میں تو اس طرح جیسے جیسے retention time بڑھے گا ویسے retention volume بھی بڑھے گا اب یہاں پہ ایک question پوچھا گیا اگر retention volume of sample زیادہ ہے اور average rate of migration stationary phase میں کیا ہوگی ٹھیک ہے مطلب retention volume وہ بہت زیادہ دے migration کا rate کیا ہوگا اب یہاں پہ اس کا job less ویسے ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ یہ تو average rate of salute migration in stationary phase more آنا چاہیے نا کیونکہ stationary phase میں یہ زیادہ رہے گا مگر رہے گا تو stationary phase میں زیادہ وہ retention time ہے یہ بات کر average rate of salute migration اور stationary phase میں retention time الگ الگ چیزیں ہیں average rate of salute migration اس کو کہتے ہیں کہ کتنا time لے گا اس کی طرف move کرنے میں اب ایک چیز ہے اس کی affinity اس کے مثال لے لیں کہ retention time زیادہ ہے تو retention time بھی زیادہ ہوگا retention time زیادہ ہوگا تو means اس کی affinity stationary phase سے زیادہ ہے اب جس کی affinity stationary phase کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ اس کی طرف move کرنے کے لئے time کم لے گا یا زیادہ یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے average rate of migration ہم اس کو کہتے ہیں اب جس چیز کے ساتھ آپ کی affinity ہو یا component پہ ہم لے لیں جس چیز کے ساتھ بھی affinity ہوتی ہے ہم اس کی طرف move کرنے میں time کم لیتے ہیں as compared to جس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ہوگی اس کے طرف ہم move easily نہیں کریں گے اس کی طرف جلدی سے نہیں جائیں گے تو یہی بات یہاں پہ اب اس کی affinity stationary phase کے ساتھ زیادہ ہے تو یہ جو average rate of salut migration stationary phase کی طرف ہے وہ کم ہوگی means یہ جلدی سے stationary phase کی طرف آ جائے گا time کم لے گا move کرنے میں پھر red theory chromatography کی red theory سے ہمیں shape اور breed دونوں ملتی ہیں means جو illusion chromatography کے بعد bands بنتے ہیں means chromatography peak آتی ہیں تو ان کی shape اور breed دونوں ہمیں red theory سے ملتی ہیں red theory کیا ہے n برابر ہے l upon h n number of theoretical plates l length of the column and h height of the plate column efficiency کی جیسے جیسے ہم number of theoretical plates increase کریں گے ویسے ویسے ہماری column efficiency increase ہوگی means column efficiency جو ہے وہ directly depend ہوتی ہے number of theoretical plate پہ اور وہ inversely proportional کرتی height of the plate اگر height of the plate ہم decrease کریں تب جا کے ہماری column کی efficiency increase ہوگی دوسری اس کی equation n برابر 16 retention time divide by width of the column whole square 16 retention volume divide by width whole square اب ایک اور question ہے ہمارے پاس sample کی case value normal phase میں زیادہ ہے تو number of theoretical plate column میں کم ہوگی یا زیادہ اب یہ more کس طرح ہوئی جواب تو اس کا more دیا ہوا ہے مگر کس طرح ہوئی case value normal phase میں زیادہ ہے تو case value جب بھی زیادہ آئے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ stationary phase میں زیادہ return کر رہے ہے ہم نے equation سے بھی دیکھا تھا اور discuss بھی کیا تھا جتنا جو case value high آئے گا مطلب اس کا retention time stationary phase میں stay زیادہ ہے اب stationary phase میں stay particles وہ جو موجود ہوتے ہیں اب وہ زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ time وہاں پہ spend کرے سیمپل retention time ہم already discuss کر چکے جو بھی ہمارے پاس mobile phase کو time required ہوتا ہے اب مختلف variables ہیں جو column کی efficiency کو effect کرتے ہیں سب سے پہلا variable ہے linear velocity mobile phase کی جیسے ہی ہم velocity increase کریں گے تو band broadening decrease ہو جائے گی مطلب column efficiency improve ہو سکتی ہماری second ہمارے پاس diffusion coefficient in mobile phase اگر کسی بھی چیز کا diffusion coefficient mobile phase میں زیادہ ہو diffusion coefficient مطلب وہ diffuse ہوتا ہو زیادہ mobile phase کی طرح کتنی آسانی سے وہ ایک material diffuse کرتا ہو دوسرے material کے اندر اب اگر ہمارے پاس جو ہے mobile phase میں اس کا diffusion coefficient زیادہ ہو سیمپل کا تو band broadening کم ہو جائے گی کیونکہ وہ زیادہ mobile phase میں move کر رہا جلدی سے نکل جائے گا آرام سے peak sharp آئیں گی اگر وہ diffusion coefficient stationary phase میں زیادہ ہو تو band broadening بڑھے گی stationary phase میں زیادہ time تک رہے گا سیمپل تو وہ dragging ہوگی dragging کی وجہ سے band broadening increase ہوگی retention factor بڑھے گا تو تب بھی band broadening بڑھے گی retention factor بڑھے گا تو simply ہم کہہ سکتے ہیں retention time بڑھے گا اور اس کی وجہ سے band broadening بھی اب ایک particle ہے بڑا ہمارے پاس موجود ہے particle اس پہ ہمارے پاس سیمپل لگے for example 10 اس کی جگہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اتنی جگہ میں 5 6 particle موجود تھے ہر particle جو ہے for example 8 component لگ سکتے تھے اب surface area زیادہ مل گیا surface area زیادہ مل گیا تو جب mobile phase move کرے گا تو mobile phase زیادہ components لے کر نکلے گا زیادہ components لے کر نکلے گا means اس کو surface area زیادہ مل گیا اور easily وہ components کو لے کر جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے band broadening decrease ہو جائے گی اور جو بھی ہم temperature کو increase کریں تو viscosity جو ہے decrease کریں گے ان کی وجہ سے بھی ان diffusion coefficient پہ اور ان چیزوں پہ فرق پڑے گا diffusion coefficient already کہہ دیا تھا کہ کس طرح ایک material خود کو diffuse کرتا ہے دوسرے میں جتنا diffusion coefficient زیادہ ہوگا اتنی diffusion بھی زیادہ ہوگی اب اگر ہم کسی بھی solvent میں solvent ہمیں پتہ ہے کہ mixture بھی ہوتا ہے کبھی کبھی دو یا زیادہ solvent کو ملا کے وہ بھی موبائل phase run کیے جاتے ہیں تو اگر ہم polar کی concentration increase کریں اس موبائل phase کے اندر تو اس کی وجہ سے polar increase ہو جائے گی اور دوسری بات normal phase chromatography اس کو یاد کرنے کے لئے میں نے آلیڈی آپ کو ایک trick کہ n سے non polar ہوتا n سے normal phase تو non polar جو mobile phase ہے وہ normal phase میں ہوگا اور polar جو ہے وہ ہمارے پاس reverse phase میں ہوگا اب normal phase chromatography میں سب سے پہلے ظاہر سی بات non polar solvent ہے تو non polar component سب سے پہلے move ہوگے تو اس میں جو سب سے last component ہوگا وہ سب سے زیادہ polar ہوگا ٹھیک اور peak width جب بھی ہم نکالتے ہیں تو وہ central area سے لیتے ہیں کبھی بھی means peak starting یا end point ان سے نہیں لیں گے central area کو لیں گے ٹھیک ے thank you very much for watching the lecture اور further آپ لوگ کو کوئی ڈیوی